دبائی دنیا میں تیزی سے ترقی کرتا ایشیا کا گلوبل ڈسٹینیشن بن چکا ہے جہاں آسمان کو چھوٹی امارتیں دبائی کی خفصورتی کو نکھارتی ہیں دبائی دنیا کا فریوٹ ٹیورزم ڈسٹینیشن ہے جہاں دنیا کی ہر چیز بہ آسانی ہر ٹیوریسٹ کو مؤثر ہے خفصورت ترین گاڑیاں ہو یا مہنگے ترین ہوتیلز بہترین اور ایڈوانس ٹرانسپورٹیشن ہو یا بہترین میڈیکل فیسلیٹیز جہاں لاکھوں ٹیورز کھومنے پھرنے آتے ہیں وہاں دبائی کی دلفریہ خفصورتی اور جدید ترین ڈیولپنٹ کو دیکھتے ہی دل کو بھا جاتی ہے یہی تو خواب دبائی کے کنگ راشد المقدوم نے دیکھا تھا جہاں دبائی کو دنیا کی سب سے بڑی ٹیوریسٹ انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کورٹو فیکس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موزیز ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں دبائی 1813 سے لے کر 1958 تک ابو دہبی کی ججمنٹ سے اپنے کنٹری کو چلا رہا تھا کیونکہ گلف ریجن میں ابو دہبی آئل سے مالا مال تھا دوسری طرف دبائی جو کہ پیرنٹ تھا ابو دہبی کا وہاں صرف فش فارمنگ ہی ہوا کرتی تھی لیکن دبائی کا مستقبل ان سب سے تبدیل ہونے والا نہیں تھا اس دوران دبائی نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر ڈالی کہ یہاں سے تجارت کرنا مکمل فری ہے تجارت کی گھر سے لوگ آنا تو شروع ہو گئے لیکن سہولیات کی فقدان کی وجہ سے یہ فارمولا اثر نہیں دکھا رہا تھا 1912 میں دبائی کی حکمانی شیخ سعید المقدوم کے پاس آئی اور یہی وہ شخص تھے جنہیں آج کے دبائی کا فانڈر بھی کہتے ہیں شیخ سعید بن المقدوم ایک ویجنری لیڈر تھے جو کہ ملک کے لئے کچھ کرنے کا عظم رکھتے تھے وہ جب بھی غیر ملکی دورہ کیا کرتے تھے تو اپنے ملک کے لئے کوئی نہ کوئی پلان ضرور لے کر جایا کرتے تھے لیکن یہاں ضرورت ہوتی تھی بہت بڑے ریونیو کی جو کہ دبائی کے پاس نہیں تھا کیونکہ دبائی کا زیادہ تر انحصار ابو دہبی پر تھا لیکن حالات کچھ یوں بدلے کہ انیس سو اٹھاون میں شیخ راشد المقدوم دبائی کے نئے کنگ بنے یہ کنگ بھی بہت دور کی سوچا کرتے تھے کیونکہ ان کا زیادہ تر انحصار ابو دہبی پر تھا شیخ دن رات اسی کوشش میں تھے کہ کسی طریقے دبائی کی فائننشلی مضبوطی کی جائے انیس سو ترے سٹھ میں شیخ نے دبائی کی کریک ساحل کو ڈیولپ کرنے کی بڑی وجہ چھوٹے بحری جہازوں کے علاوہ شیخ راشد نے دبائی کی اس وقت کی سالانہ آمدن دبائی کے اس ساحلی پٹی پر لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یہ منصوبہ کام کر گیا کچھ ہی عرصے بعد بڑے بحری جہازوں نے بھی دبائی کا رکھ کر لیا جس سے دبائی کی تجارت تو بڑھنے لگی لیکن کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دبائی کی پالیسی فری ٹریٹ کی تھی 1966 میں دبائی کی قسمت بدل گئی جب دبائی میں تیل کے زخائر دریافت ہوئے لیکن یہ زخائر بہت کم تھے جن سے دبائی کا مستقبل اس آئل کے زخائر پر ڈپینڈ ہو کر نہیں چلا جا سکتا تھا لیکن پھر شیخ راشد بن سعید المقدوم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ریگستان کو شہر کی شکل دینے کے لیے دن رات ایک کر دی دبائی میں پہلا ائرپورٹ بھی انہی کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا انہوں نے دبائی میں نون سٹوک بڑے بڑے پروجیکٹ بنانا شروع کر دیئے اور ساتھ ہی فری ٹریٹ کی پالیسی کو جاری رکھا اور 1981 میں شیخ راشد بن سعید المقدوم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد شیخ محمد بن راشد المقدوم جو کہ اپنے والد کے ویجن کو آگے لے کر چلے اور آج انہی کی بہترین پالیسیز کی وجہ سے دبائی دنیا کا سب سے بڑا دیسٹینیشن ہب بن چکا ہے جہاں لاکھوں ٹیورسٹ آتے ہیں اور غیر ملکی کمپنیوں نے بھی بڑی انویسمنٹ کر رکھی ہے شیخ محمد بن راشد نے ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جہاں غیر ملکی سمایہکار خود چل کر آتے ہیں لیکن کچھ فورن پالیسیز کی وجہ سے دبائی کا پروپٹی گراف نیچے آتا جا رہا ہے دبائی کا فائننچری گراف مستقبل میں کہاں جا کے رکے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کورٹو فیکٹس کے معزز ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا